کامران مرتضی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ دو تین چیزیں ہیں آپ کی اس اتحاد سے یا جو اتحادی گورنمنٹ ایسا جڑی ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ مشکل فیصلے لینے کا آپ لوگوں کا جا رہا تھا اور ایونچلی آپ نے مشکل فیصلہ لیا اور پیٹرل کی قیمتیں آپ نے بڑھائیں لیکن اس کا جو ریزلٹ آیا وہ مہنگائی کی صورت میں ہے جو ابھی آنا شروع ہو رہا ہے لوگ اس حوالے سے خفا ہیں اور ان کی خفگی اس لیے ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے حالات بدل دیں گے معاملات کو تبدیل کر دیں گے لیکن یہ تو اس سے بھی ورس ہو رہے ہیں تو اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ جو کہا کہ ہمیں ایکسرسائز کی گئی تھی وائی دیکھیں حالات تو بدلی ایک دس دن میں بیس دن میں نہیں ہوتے ہیں ٹوٹل چالیس دن ہوئے ہوں گے اور چالیس دن میں جنہار کام میں صدر صاحب ہرڈل کیئٹ کر رہے ہیں پنزہ دن کی ایک ہرڈل کیئٹ کرتے ہیں ایک ہرڈل کیئٹ کرتے ہیں آج پہلا گورنر لگا ہے پوری چار صبحوں میں سے آج پہلا گورنر لگا ہے آج مشکل سے جو نا وہ انہوں نے صافٹویر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں آج انہوں نے مشکل سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دو میمبرز کی اس کو کام کو نکال رہے ہیں ادر بائز تو وہ حضر کا پر پرویٹ کر رہے ہیں ملک میں جو نا وہ کونی انقلاب لانے کے لیے تحریک انصاف وہ بار بار اٹیمپٹ کر رہی ہے ایک اٹیمپٹ ان کی فیل ہو گئی ہے دوسری اٹیمپٹ کے لیے وہ سیبر پکنخواہ کے مہرچے میں چھوکے بیٹھے ہوئے ہیں جب اس طرح کی معاملات ہوں تو اس میں تو خام خواہ جو نا وہ لوگوں کو تو پرابلم ہوں گے پھر یہ جو اس میں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا مسئلہ تھا یہ تو ایگریمنٹ کوئی اور کر کے گیا ہوا ہے اس سے پہلے والی گورنمنٹ کر کے گئی ہوئی ہے وہ تو اس نے جو دس روحے کم کیے تھے وہ اس دن کم کیے تھے جب تحریک ادن اعتماد کا جو اس کو پتا چل گیا تھا تاکہ مسائل جو ہے وہ دوسری آنے والی گورنمنٹ کے لیے جو نا وہ پایدہ کیے جائے